دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت وائس میں کسان ہمارے اس دیش کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں وہ ان اوبجا کر ہمیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دیش ہر طرح سے پھل پھل رہا ہے اور ہمیں اناج ملتا ہے لیکن حقیقت معنوں میں کیا کسانوں کا جو حق ہے جو ادھیکار ہے اور جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ ہم اس کو دے پا رہے ہیں کیا سرکار ان کی ان ضرورتوں کو پورا کر پا رہی ہے حقیقت تو یہی ہے کہ ایسا بلکل بھی دکھائی نہیں دیتا چاہے وہ کانگریس کی سرکار رہی ہو یو پی اے کی سرکار رہی ہو یا انڈی اے کی سرکار ہو یا اس وقت موڈی کی سرکار ہو کوئی بھی سرکار ایسی نہیں گزری جس نے حقیقت معنوں میں اپنے کاریکال کے دوران ایسا کچھ کام کیا ہو جس سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں دیش کے کسانوں کے لیے اس سرکار نے بڑے پیمانے پر کچھ کیا ہے حقیقت معنوں میں ہمیں کسانوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے آئیے ایک ریپورٹ کے مادھیم سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دیش میں کسانوں کی حقیقت میں حالت کیا ہے اور ہماری سرکار اس کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے کسانوں سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو لوگ اس پر لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ آخر کس حساب سے اور کس حالت میں کسانوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہے ہیں کیندر کی موڈی سرکار کئی مورچوں پر گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے حال کے دنوں میں آرثک معاملوں کے جانکار سے لے کر کئی ایسے شیط رہے ہیں جہاں پر موڈی سرکار کی پولیسیوں کے لے کر کئی سوال اٹھے ہیں حالانکہ سرکار نے بڑے ہی اچھے انداز میں تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اب پرکھیات پترکار و کسانوں کے مدیو کو لے کر مخر رہنے والے پی سائینات نے موڈی سرکار کی آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی آگوائی والی کیندر سرکار کی فصل بیما یوجنا رافیل سے بھی بڑا گھوٹالا ثابت ہوگا سائینات نے کہا کہ ورطمان سرکار کی نیتی کسان ویروڈی ہے پردھان منتری فصل بیما یوجنا رافیل گھوٹالے سے بھی بڑا گورک دھندہ ہے ری لائنس اس آر جیسی چنندہ کمپنیوں کو فصل بیما پردان کرنے کا کام سوپا گیا انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط ہے پی سائینات نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے مہاراشتر کا ادھارن دیا انہوں نے کہا کہ 2.8.8 لاکھ کسانوں نے سویا بین کی کھیتی کی ایک زیلے میں کسانوں نے 19.2 کروڑ روپے کا بھوکتان کیا راج سرکار اور کیند سرکار نے 77-77 کروڑ روپے کا بھوکتان کیا کل راشی 173 کروڑ روپے ہوئی جو ری لائنس بیما کو بھوکتان کیا گیا انہوں نے کہا کہ پوری فصل خراب ہو گئی اور بیما کمپنی نے دعووں کا بھوکتان کیا ری لائنس نے ایک زیلے میں 30 کروڑ روپے کا بھوکتان کیا اور اسے شد لاب 143 کروڑ روپے ہوا جبکہ اس کا نیویش ایک روپے کا بھی نہیں تھا کئی طرح کے آکڑوں کو سامنے رکھتے ہوئے پی سائینات نے سرکار کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کی غلط پالیسی کی وجہ سے دن با دن کسان مرتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہر دن 2000 کسان کھیتی کرنا چھوڑ رہے ہیں اور یہ سلسلہ لگ بھگ 20 سالوں سے جاری ہے مگر کیندر کی مدی سرکار نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کی کسان تیزی سے اپنے زمینوں سے اپنا مالکانہ حق چھوڑ رہے ہیں لیکن ایسے کسانوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہیں جو کرائے پر زمین لے کر کھیتی کر رہے ہیں زمین کرائے پر لے کر کھیتی کرنے والے کسانوں میں 80% قرض میں ڈوب رہے ہیں کسانوں کی آتمہتیا کا ذکر کرتے ہوئے سائینات نے کہا کہ موجودہ کیندر سرکار کسان آتمہتیا سے جڑے آکرے سابجنک نہیں کرنا چاہتی ہے راستی اپراد ریکارڈ بیورو کے انصار پچھلے 20 سالوں میں یعنی 1995 سے 2015 کے بیچ 3.1 چنے لاکھ کسانوں نے آتمہتیا کی تھی پچھلے دو سال سے سرکار کسان آتمہتیا کے آکروں کو جاری نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ 29 اور 30 نومبر کو وہ سنسد مارچ کا آیوجن کریں گے ان کی مانگ ہوگی کہ سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کو لاغو کریں نیونتم تین دن بحث کی جائے سنسد کے اندر تاکہ وستار سے چرچہ کر کے سہمتی بن سکے انہوں نے کہا کہ اگر جی ایسٹی لاغو کرنے کے لیے آدھی رات کو سنسد بلائی جا سکتی ہے تو کسانوں اور کشی سنکٹ کے مدے کو لے کر سنسد میں بحث کیوں نہیں ہو سکتی ننیندر موڈی کے گھر مانے جانے والے احمد آباد میں کسانوں کے مدے کو لے کر مکھر رہنے والے پی سائینات نے یہ ساری باتیں کہی حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور بڑی شخصیت ہیں جو ننیندر موڈی کی کسانوں کو لے کر پالیسی پر سوال اٹھا رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں ایسے کئی اور لوگ سامنے آئیں گے جو سرکار کی اس طرح کی پالیسی پر سوال اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے کسانوں کی حالت دن بہ دن دینیہ ہوتی جارہی ہے کیسے سرکاروں کے منفیسٹوں میں کسانوں کو لے کر بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنے سجھاو ضرور دیتے رہے